یہ تھی موترم قرآن صداغہ راکٹر یان حضر کا قلام آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہے تھے میں اگرائیٹ کی جانب سے ان کے بہت ممنون احمد درخواست گزار اس روحانی جگہ پہ روحانی خداعات کے لئے مجھت الاسلام و مسلمین عالی جناب آقا خلام نظر روحانی صاحب سے تشرید لائیں اور نورانی خداعات فرمائے برمحمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وشنو دیئیمامی زمان علیہ السلام فعواز أپولندل و سلوان اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الصلاة والسلام والدقیت والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العلمین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیق ذلوبنا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته القیبین الطاہرین المأسوین الملتجبین لا سیما علا بقیت اللہ فی الانبین وحجتہی للعلمین ولغن الدائم علا وعدائهم ومن کری فضائلہم وغاسب بی حقوق مجموعین من جوم ظلمہم وغاسبہم وعدامتہم لا یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليک والجتبن الحسن صلواتکا علیه وعلا آبائه فی هاده ساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا ورقائنا وناس فرا ودلیلا وعیلا حتی تسکنه اردکا طورا و تمتعو فی ها قبیلا اللہ باعدہ وقت قال اللہ الحکیم فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اسألکم علیه اجرا اللہ المبدت فی القربان اللہ بس اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ بس اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر گرامی قدر کربلا مولا کے سر زمین پر ہمارا سفر اس سال کا سفر اختامی مراحیل کے نزدیک ہے اس دعا کے ساتھ اپنی گستگو کا آغاز کرتا ہوں کی پروردگار ہماری اس سال کے حاضر بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں اور ہمارا نام اور تمام لوگوں کا نام جو کربلا کی زہرت کے مشتاق ہیں تڑپتے ہیں جب کا دل اتنا حدتہ ہے کربلا کے لئے ہر سال میں کربلا بلکہ بار بار کربلا آنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرمائے انشاءاللہ ایزان وقت کی کمی کی پیش نظر ہمیں بہت زیادہ آپ کو جہاں وہ زہمت اسمات نہیں دوں گا جس بات کا اندازہ ہے کہ یہاں جو ہم جمع ہوتے وہ شاید اس نے جمع ہوتے کہ اجتماعی طور پر مل کر مولا کا ذکر بھی ہو جائے پرسداری ہو جائے گریوں زاری ہو مولا کی بارگاہ میں اقیدت کے آسو پیش کیا جائے ورنہ خواہش ہی ہوتی ہے کہ جتنا موقع میں لیں مولا بل فضل عباس کا حرام ہمارے نگاہوں کے سامنے سرکار سیدر شہدہ کا حرام کربلا کی سرزمین پر موجود ہے جتنا ہوسے کہ وہاں وہ گزارا جائے وہاں پر جو ہے ٹائم کیا جائے وہاں پر مولا کی بارگاہ پر جو ہے اور زیدت کیا جائے بنتا بھی یہ ہے لیکن بہرحال ایک رسمِ ازا ہے ملتے ہیں بیٹھتے ہیں اور بعض وقت انسان کا دل چاہتا ہے کہ جب ہم گریہ کر رہے ہوں جب ہم آنسو بہا رہے ہوں جب ہم رو رہے ہوں جب ہم پرسہ دے رہے ہوں تو کوئی ہو جو ہمارا ساتھ دینے والا ہونا ہے ازاری گرامی یہ بڑا درد ہے بعض وقت انسان غم کے عالم میں ہوتا ہے اور کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا اب یقین یعنی ہے اگر مثال کے طور پر یہ گروپ ہے مرد ازارات میں سامنے بیٹھے ہوئے ہماری بہنیں بیٹھی ہیں ہماری ماہیں بھی سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اب یقین یعنی ہے اگر کوئی ایسا موحل بن جائے کہ جہاں کوئی مرد نہ ہو صرف خواتف بیٹھی ہو اب یقین یعنی ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی ایک فرد کو ایک ساتھ اتنی ساری مستورات کے ایک ساتھ بات کرنا سمجھانا سمجھنا میری سمجھ میں نہیں آتا دس محرم کی شام سے لے کر مدینہ واپسی تک سیدہ سجاد کے دل پر گزرے تو کیا گزرے مرد ہوتا ہے کہ تو مرد کے سینے سے لگ کر رو لیتا ہے آنسوں بہانے پر میں سمجھ میں نہیں آتا جب سیدہ سجاد کا دل چاہتا ہوں آنسوں بہانے کا گلیا کرنے کے لئے تو شاید جونتے ہوں کے سینے کوئی تو ملے جس کے گلے لگ کر سیدہ سجاد اپنے دل کا وہ جن کا تو ہم بھی شادی سے نہیں پیٹ جاتے ہیں مولا سجدہ سجاد کو پرسا نہیں ملے مولا سجدہ سجاد کو کسی پیٹ جاتے ہیں اس انداز سے دل آسا نہیں دیا تو ضائع سے باتیں یہ فرشادان اسی لئے بچھاتے ہیں کہ بی بی جی خدمت پرسا دیں بتائیں بی بی کہ ہمیں تیرے بچوں سے آج بھی پیار ہیں اور ہم اپنے سب کو چھوڑ کر وطن گھر بار دوستر احباب کاروبار سب چھوڑ کر آ جاتے ہیں حسین حسین تنک کے لئے آ جاتے ہیں دیکھا جائے گا گھر جا کر دوبارہ کاروبار کیا ہے وطن افراد کیا ہے خانداد کیا ہے سب دیکھ لیں گے دوبارہ بات میں لیکن یا یا میں بی بی کے یا میں یا یا حسین اکیلی کے یا میں مرحال میری آیدت ہے آپ جانتے ہیں فکر مسئلہ میں ضرور ارز کرتا ہوں آج بھی ارز کرتا ہوں چھوڑا سا میرے علماء سے پوچھا ہے جو خلاص ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں الحمدللہ ہم ان زیارات پر آئے ہوئے اور عراق کی سرزمین کی زیارت کی بھی خصوصیت ہے اس میں یہ ہی کہ ہم ایک ساتھ کئی سارے معصومین کے روزہ اغدس پر حاضری دیتے ہیں تقریباً چھے معصومین ہیں جن کے روزہ اغدس پر حاضری دیتے ہیں چودہ معصومین میں سے سرکار معلاء ابیر المومنین علیہ السلام سرکار líneaں سرکارِ سہدر شہدہ ہیں اس کے بعد جو ہے وہ قازمین کی سرزمین پر دو اماموں کی خوبور متحرہ ہیں ہمارے نوے امام سرکار امام محمدتقی علیہ السلام ہمارے جو ہے وہ سانٹھو امام ہے امام موسیق قازم علیہ السلام فالسلام باب الحواہیج ہمارے گیاروے امام ہیں سامر راھے کی سرزمین پر امام دو ہی دنیا میں ممالک ایسے ہیں ایلین اگرامی کہ جہاں پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو تقریباً چھائے ماسومین کی خبر متحارہ کی زیادت کا موقع ملتا ہے یا عراق کے سب زمین ہے جہاں پر چھائے ماسومین کی خبر متحارہ ہیں یا پھر سعودی عرب کے سب زمین ہے بدنِ منورہ کے سب زمین ہے بس فرق کیا ایلین اگرامی ہیں کہ یہاں بنے سالی قبریں آباد ہیں اہل بیت یا اثار کی آنے والے آتے ہیں آپ ماننے والے آتے ہیں بڑی شان کے ساتھ پرسداری کرتے ہیں اپنی حقیقتوں کا اظہار کرتے ہیں لیکن خدا رہا دل تڑکتا ہے دل جلتا ہے جب ہم مدینہ منورہ میں جا کر ان کو جڑی ہوئی قبروں کو دیکھتے ہیں شہزادی کوننگ کی قبر نظر آتی ہے نظر بھی کیا آتی پوچھتے رہتی ہیں بھٹکتے رہتی ہیں بتا دو فاطمہ زہرہ کی قبر کہا پر کوئی کہتا ہے جا کر دیکھ لو مدینہ منورہ کے اندر بسے نبابی کے اندر ہوگی کوئی کہتا ہے جنبابی کے اندر ہوگی مدینہ کی فضاؤں میں محسوس کرنا چاہتے ہیں قبر فاطمہ زہرہ کو محسوس نہیں ہو پاتی ہاں اگر محسوس ہوتی ہے تو کچھ گھٹک کی کچھ آہوں کی کچھ شسکیوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں ایسا لگتا ہے فاطمہ زہرہ آج بھی رو رہی ہے اپنے بابا کم آتن کرتا ہے ایسا لگتا ہے مولا سنر سجاد آبی گریہ کنائے مدینہ منورہ کی فضاؤں میں اور میں نے دیکھا ہے محمد نکرام جب مدینہ منورہ کی فضاؤں میں جاتی تو اکثر لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہلے کہ ملانا یہ دل نہیں لگتا دیکھیں کربلا میں جتنا بھی غم ہے مجھے نہیں پتا ہے جملہ کہنا چاہیے نہیں کہا جتنا بھی غم ہے کربلا میں لیکن انسان کے یہاں سے جانے کا دل نہیں کرتا انسان کا دل لگا رہتا ہے میں حسین کے پاس ہوں میں مولا عباس کے پاس ہوں مولا عباس کا حرم نظر آتا ہے مدینہ منورہ میں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں مولا میں یہ ہمارا دل نہیں لگتا ہے ایسا لگتا ہے بسندل گھٹن ہو رہی ہے میں کہتا ہوں کہ بابا کیوں گھٹن نہیں ہوگی فاطمہ زہرہ پر مسائب کا سلسلہ آج بھی جا رہا ہے میں سے دیکھ درخواست کروں گا مولا حسین کی بارگاہ میں ایک دعا ضرور مانگ کر جائیں مولا میں آج آپ کے روزے پر آیا ہوں آج میں آپ کو یہاں پر آ کر آپ کی ماں کو پرصہ دے رہا ہوں میرے دل کرتا ہے مولا میں جاؤں کبھی مجرے منورہ میں آپ کی حجیدی ماں کی حجیدی قبر پر جا کر بھی آپ کا پرصہ دیں ام المنین کو جا کر مولا عباس کا پرصہ دیں مجھے جو فقیمہ صلحہ ارز کرنا تھا وہ میں ارز کرتا تھا وہ یہ ہے کہ میرا علمہ سے پوچھا میں نے بتایا کہ جب زیارت پڑھتے ہیں تو معصومین کی زیارت کی نماز ہوتی ہے غیر معصوم جو ہے جنہیں بہت بزرگوار شخصیاتیں سب خدا نہ خواستے کسی کی حصلت سے انکار نہیں ہیں لیکن جو نماز زیارت ہوتی وہ معصومین کے لیے ہوتی ہیں لہذا آئین میں تاہرین کے رہوزے پر جائے تو ضرور ان کی نماز زیارت پڑھنے کے بعد دو رکعہ نماز زیارت پڑھا کریں جیسے اب ہم جائیں گے ساکھ بارا تو وہاں پر جناب حقیمت خاطر ہوں گی جناب انرجس خاطر ہوں گی ان کی زیارت ضرور ہوگی لیکن ان کی نماز زیارت نہیں ہوتی ہمارے بعض ان کتابوں کے اندر جو اردو زبان کے اندر چھپی ہیں اور بعض وقت اس کے لکھنے والوں میں یا اس کو کمپائل کرنے والوں میں علماء اکرام شابر نہیں ہیں تو وہاں پر بعض وقت دونوں کے نماز حدیعہ کا تذکرہ بلتا ہے نماز حدیعہ ایک ایسی چیز ہے جس کے نماز زیارت تعلق نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ظاہران مومنین کی دل کی جو خواہش ہے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایک مناسب انداز سے پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب ہم ہر جگہ پر جاتے ہیں نماز زیارت پڑھتے ہیں تو پھر ان بزرگوار حسنیوں کیلئے کیوں نہیں تو کہا کہ چلو نماز زیارت نہیں پڑھ سکتے تو حدیعہ پڑھ لو تو حدیعہ بلکل جائے سے کہیں پر بھی جائیں وہ عباس کے حرم میں جائیں نماز یادیاں پڑھیں کسی بھی معصوم کی صدقار کی جائیں لیکن جو نماز زیارت خاص ہے وہ جو ہے وہ صرف معصومین کی خبر متحارہ کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے وہ ایک خاص عظمت ہے اہل عبیت احطار کی اور جس عظمت کے اندر جائے وہ پھر ان کے جو ہے وہ افراد جو اس دائرے میں عظمت کے نہیں آتے ان کو شامل نہیں کیا جاتا ہے ایک سلوات پڑھ دیگا محمد وآلہ اجزاء بہت ہی کم وقت ہے میں نے ارس کیا کہ یہاں پر ان ایام میں واقعاً سب دل چاہتا ہے کہ مسائل کا تذکرہ اور پرسداری ہو میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھیں رشاد رب العزت ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرک اللی المبدت فالقربا آپ اس آیت کے معنی و مفاہم کو تھوڑا سا غور کیجئے اور تھوڑا سا اس کے ترجمہ میں کوئی سمجھیں اور میں چھوڑا سا کمپیرزن پیش کرنا چاہ رہا ہوں پھر تھوڑا سا غور دباتے کر کے ہم مسائل کا کہا جائیں گے اجزاء اقرامی پیغمبر اکرم تقریباً 63 سال کی عمر میں اس دنیای فانی سے پیغمبر نے گویا رہلت فرمائی اور 63 سالوں میں مسلسل پیغمبر اکرم نے دین کی تبلیغ کی ہے یہ اور بات ہے کہ 40 سال تک ظاہری اعتبار سے نے نبوت نہیں فرمایا تھا ہمیں اقیدہ قدر نہیں رکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 40 سال تک کہ میں نبی ہوں یا پیغمبر اکرم نہیں جانتے تھے کہ میں نبی ہوں پیغمبر اکرم خود فرماتے ہیں کنتو نبیین وعدم بین المائی وطین میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم مٹی اور پانی کی منزلوں سے گزر رہے تھے میں نبی تھا کنتو نبیین وعدم بین المائی وقتی تو حضرت اقرامی قدر ہمارے یقیدہ نہیں پیغمبر اکرم اس وقت سے جانتے تھے جس وقت سے اس دنیا میں تشیف لائیں پیغمبر میں معلوم تھا کہ میں اللہ کا برگوزیدہ ہوں میں محمد مصطفیٰ ہوں میں پرودگار علم کا برگوزیدہ اختیار کرتا ہوں تو پیغمبر نے اس وقت سے تبلیغ کی چالیس سال تک بغیر نام لی صداقت و نمانت کو منوایا اس کے بعد تیرہ سال تک مکہ مکرمہ میں تبلیغ کرتے رہے دین کا پیغم پہنچاتے رہے توحید کی بات کرتے رہے سخترین مسائب اللہ کے رسول نے برداشت کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تھوڑا تھوڑا دل چاہ رہا ہے پیغمبر اکرم کا تذکرہ اس لیے بھی کہ یہ سفر کے اب عربین کے بات کی جو ایام ہیں وہ پیغمبر کی اقتراز اس دنیا سے رہ لگ کے ایام ہیں تمہارے دل چاہ رہے تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے پھر آج کل باکستان میں ویسے بھی ایک نیا مسئلہ آپ نے سنا ہے آپ کو جانتے ہیں توہین رسالت کے حوالے سے اور پتنی احترام میں رسالت کے حوالے سے کس طرح کے معاملات ہیں اور کس انداز سے وہ معاملات کو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے کس انداز سے ایک عورت کو جبردستی جان سے ماننے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک میسے میں پڑھ رہا تھا اچھا لگا مجھے میسے میں شیئر کر رہا ہوں کے ساتھ عجیب بات ہے کہ عدالت ہی کہہ رہی ہے کہ رسالت کی توہین نہیں ہوئے اور مسلمان کو اس بات پر اسرار ہے کہ نہیں توہین تو ثابت کرو پتہ نہیں ایسے بڑتا ہے کہ ہم جانتے ہیں تو تیار ہیں اس بات پر کہ نہیں اللہ کے رسول کی توہین تو ہمیں ثابت کرنا ہی کرنا ہے ہم سارا پاکستان مند کر دیں گے لیکن یہ ثابت کر کے چھوڑیں گے کہ اللہ کے رسول کی توہین ہوئی ہے بابا اگر نہیں ہوئی ہے تو کیا اسرار ہے کہ توہین ثابت کروانی آتا ہے لیکن بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی اور یہ سیاسی معاملہ کے جو ہے وہ نہیں کرتا دل بولنے کا خاص طرف پر سے ایزان کرامی پیخمت ساری زندگی تکلیف برداشت کرتے رہے آخر میں تو جفراد آیا اللہ کے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنی تقلیف کی اتنی زہمد برداشت کی اتنی تقلیف برداشت کی آپ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں عجرت کے طور پر ہم کیا آپ کو دیں آپ کی خدمت میں کیا پیش کریں حضر غور کیلئے گا پیغمبر کیا فرماتے ہیں یعنی واقعہ اگر صرف پیغمبر اگر کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے سوال کا جواب پیغمبر کیا فرماتے ہیں اس موقع پر پروردگار عالم نے انٹریفیر کیا حضر غور کیلئے گا پیغمبر کو خود جواب دینے کی اجازت نہ دی گئی ورنہ جو عشق ہے پیغمبر اکرم کا پروردگار کی ذات سے شاید پیغمبر کا جواب کچھ اور ہو جاتا مجھے نہیں پتا ہی بات تو سمجھا پارا ہوں کیا نہیں سمجھا پارا اگر پیغمبر کا اجازت دی جاتی تو پیغمبر اکرم کا جواب میرا خیال اچھا یہ والے اگر ساری باتیں کوئی حدیث میں نہیں پڑھ لو آپ کو اختلاف کرنے کا بھی یا خیلی ویٹ کرنے کا بھی یا خیلی زبرزدی بھی نہیں کیا آپ میری بات مانیں مجھے ایسا نکتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول سے کہا جاتا کہ آپ کیا اجازت مانتے ہیں کیا چاہتے ہیں اور صرف اللہ کے رسول کو جواب دینے کا اختیار ہوتا تو شاید اللہ کے رسول اس عشق الہی میں جواب کچھ اور دیتے ہیں پروردگانے کا نہیں محمد تکم کو محمیانی بولنے دیں گے اب ہم درمیان میں آنگے کل ہے ابھی اب ہماری طرف سے کہہ دیجئے مجھے کچھ حجر نہیں چاہیے یہ کون کہہ رہا ہے یا محمد نہیں کہہ رہا ہے محمد سے کہلوایا جا رہا ہے ورنہ مجھے اصل لگتا ہے کہ اگر یہ خود درمیان سے ہٹا دیا جائے پیغمبر خود کہتے ہیں تو شاید اس طرح کے جملہ ہوتا ہے شاید یہ سمجھ لیں گے کہ اگر فرض کرنے ایک منٹ کے لئے فرض کرنے اگر قرآن کی آیت ہی ہوتی کہ میں پیغمبر نے فرماتے قرآن وجید کا حصہ ہوتا کہ دیکھو مجھے تم سے عجر اور رسالت کچھ بھی نہیں چاہیے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم پروردگان کے تقوی اختیار کرنے مجھے مانداری سے بتائیے آپ کو ایسا لگتا قرآن کے اندر کوئی بہت آسمان زمین پر آ گیا ہے زمین آسمان پر چلی گئی تحریف ہو گئی کوئی خلاف ہو گیا کوئی غلط ہو گیا کوئی برا ہو گیا کوئی جنابیہ لگتا ہے دین کی اساس اور بنیاد اور اقیدے کوئی ہلا کیا گیا کچھ بھی نہیں لگتا شاید پیغمر فرما بھی ہی دیتا ہے آج باپ اپنے بچے سے یہی کہتا ہے کوئی بچا گیتا ہے باپ 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 نے بڑی محنت کی میرے لیے یہ صد کیا میں کیا کروں باپ کیا کرتا ہے بیٹا میں اتنا ہی چاہتا ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیتا ہے اتنا کرو اچھے سے پڑھ لو سمپل ساتھ سیواد ہوتی ہے اچھا اپنے لئے کو ڈیمانڈ نہیں کرتا بیٹا تم پڑھ لو تم اچھے تعلیم حاصل کر لو اچھے سے جو ہے جناب لئے اپنے آپ کو سیڈل کر لو میرے لئے یہی کافی ہے مجھے تم سے کچھ اور نہیں چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ الرسول اپنے لئے کچھ مانگتے ہیں جس رسول نے اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا اس موقع پر جناب پیغمبر شاید فرماتے پاپا مجھے کچھ نہیں چاہیے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم خدا کے بن جاؤ بس فرق اتنا ہے کہ پیغمبر چاہتا ہے کہ انسان خدا کا بن جائے خدا چاہتا ہے کہ انسان یہ محمد کی بن جائے میں کچھ نہیں چاہتا میں صرف اتنا چاہتا ہوں میرے اقرمات سے مودت کرو محبت کرو ازنی کے رابی میں نہیں پتا اس انداز سے سمجھائے جانا چاہیے کہ نہیں اس کے بعد بہت ہی ساتھا الفاظ میں میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں سمجھانے کے لئے کہ مودت کس کو کہتے ہیں دیکھیں ایک ہوتی محبت ایک ہوتی مودت اب یہ جملہ ہے مجھ سے پریز درگزر کی جائے گا اس کو آپ شانے ممبر کی مطابق آف تا ریکارڈ سمجھ لی جائے گا خدا نہ خاصتہ مجھے لڑت لگتا ہے کہ الفاظ کے انتخاب میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ممبر کی توہین ہو جائے لیکن مجھے ایک میسیج نیول کرنا ہے لہٰذا یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں یوت کے اندر جوانوں کے اندر ایک جملہ چلتا ہے آج کل میں نے دیکھا ہے واپس میں اب نہیں پتا کہ اتنا زیادہ چلتا ہے کم چلتا ہے لیکن چلتا ہے کہتا ہے دیکھو شادی اس سے مت کرنا جس کے ساتھ تم گزارہ کر سکتے ہو یہ جملہ چلتا ہے یوت کے اندر شادی اس کے ساتھ مت کرنا جس کے ساتھ تمہارا گزارہ ہے تو پھر کس طرح شادی کریں کہتا ہے دیکھو شادی اس کے ساتھ کرنا جس کے بغیر تمہارا گزارہ نہیں ہے اب یہ میں نہیں سکھانا چاہ رہا ہوں اپنے جوانوں کو نہیں سکھانا ہوں کہانے سکھانا ہوں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس طرح کی جملہ کرتے ہیں اب وہ بات یوت کے لئے صحیح ہے کہ نہیں ہے مجھے ہی بات سمجھ میں آگئی ہے جس کے ساتھ آپ کا گزارہ ہے اسے کہتے ہیں محبت جس کے بغیر آپ کا گزارہ نہیں ہے اسے کہتے ہیں مودد اب میں عشن مجازی نہیں جارہا لیکن سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں آپ اسے بہت سینڈین کی والدین زندہ ہیں مجھے امان داری سے بتائے والدین کو چھوڑ کر آئے کی نہیں آئے بہت سینڈین بچوں کو چھوڑ کر آئے بہت سینڈین اولاد کو چھوڑ کر آئے بہت سینڈین بہنوں کو چھوڑ کر آئے آپ کو سب سے محبت ہے کی نہیں ہے بھائی سے بھی محبت ہے بہن سے بھی محبت ہے ماں سے بھی محبت ہے ماں سے بھی محبت ہے لیکن ان کے بغیر گزارہ ہو گیا حسین تیرے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے یہ ہے مودد ماں کے بغیر تو گزارہ ہو سکتا ہے ماں کو چھوڑ دیا ماں نے کہا میں نہیں آسکتی اس مرتبہ کام بھا کوئی بات نہیں میں اربین پہ جا رہا ہوں مجھے اجازت نہیں بچوں نے کہا ہمارے اتنے ہاں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا یہ ہے حسین ابن علی کی محبت انسان ماں کو چھوڑ دیتا ہے باپ کو چھوڑ دیتا ہے بیٹا بچوں کو چھوڑ دیتا ہے اولاد کو چھوڑ دیتا ہے بھائی بہن کو چھوڑ دیتا ہے حسین تیرے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے یہ ہے مودد خدارہ اس مودد کو زندہ رکھے پیغمبر نے کہا کچھ نہیں چاہیئے سکتی اس کی مودد چاہیئے ازرین اگرانی اچھا اب یہ اسی طرح کی باتیں ہم اس کا مجلس سمجھیں گفتگو سمجھیں جو بھی سمجھ لیں میرا دل کرتا ہے کہ پیغام میں جتنا ہو سکے آپ تک پہنچاؤں مومنی تک پہنچاؤں اجزہم اچھاں بڑی بات چل رہی ہے کہ آپ مجلس ہونی چاہیئے تو کوئی فائدہ ہونا چاہیئے اس کا اور جناب علی جائے وہ کوئی مقصد ہونا چاہیئے اگر مقصد نہیں تو بیکار ہے اور بغیر مقصد کی مجلس میں مر جاؤ اجزہم اگرامی یہ بات کلی تو عمر اچھی ہے صحیح ہے میں انکار نہیں کرتا مقصد ہونا چاہیئے لیکن خدا کی قسم اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مجلس اعضاء حسین کا مقصد اعضاء کے سوا کچھ بھی نہیں ہے بوتت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے ہم فرجیدہ پر آ کر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہمیں مولا حسین سے پیار ہے ہم فرجیدہ پر آ کر اس کے بیٹھتے ہیں ہمیں بیوی سے پیار ہے ہمیں بچوں سے پیار ہے ہم آگے بتانا چاہتے ہیں اجزہم یہ باقی رہنا چاہیے یہ دلوں کے اندر رہنا چاہیے رسمی مجلس نہیں کس نے کہا رسمی مجلس نہیں میں بہت ہی پیار سے سمجھانا چاہ رہا ہوں میسیج جلیورد کرنا چاہ رہا ہوں غور کیجئے گا آج ہمارا جو پڑھائی کا طبقہ ہے مطور خاص میں کسی بھی فرد کی جو ہے وہ متجینی سخدجینی یا مطلب جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھانا چاہ رہا ہوں مجلس پر لیکن سبجھانا چاہ رہا ہوں آج ہم تھوڑا سا خبر آ جاتے ہیں بعض وقت ہی کہتے ہوئے کہ ہم رسمی ازاداری کر رہے ہیں انسان تو ایسا لگتا ہے کہ یا رسمی ازاداری کیوں ہم رسمی ازاداری نہیں کرتے ہم جنابہ نہیں با مقصد ازاداری کرتے ہیں انہیں اس طرح کے الفاظ میں اُلٹھایا جا رہا ہے ایسا ہم یا دیکھئے گا جہاں رسم ہوتی ہے وہاں تاریخ باقی رہ جاتی ہے اور یقین یعنی زنگرامی آپ اہل بیت اتھار سے زیادہ ہم اور آپ اہل بیت اتھار سے زیادہ سمجھدار نہیں ہو سکتے ہم اور آپ اہل بیت اتھار سے زیادہ انٹلیکچون نہیں ہو سکتے مزاج اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اندازہ ہوگا 99% مقاماتوں میں نے دیکھا ہے جہاں اہل بیت کے مانے والوں کے پرگرام موتا ہے خوشی ہو غم ہو ایک حدیث پڑی جاتی ہے حدیث کسا پڑی جاتی ہے نہیں پڑی جاتی ہے ہمارے شادیوں میں منگنیوں میں محفلوں میں بجلسوں میں بیلاد میں عذاب میں کہیں پر بھی ہو حدیث کسا پڑی جاتی ہے بس کیوں پڑی جاتی ہے حدیث کسا اگر آسان الفاظ میں میں آپ کو بتاؤ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک تاریخ کے واقعے کے اہل بیت آتھار کی فضیلت کا ایک واقع ہے وہ واقعہ سانا یہ ہے اگر اس کو ایک جملے میں خلاص کروں تو آیت تطہیر کے نازر ہونے کا واقع ہے آسان الفاظ میں آیت تطہیر نازر ہوئے اہل بیت کی شاد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب جمعیل آیت وقت آئیت انما یریت اللہ لیو ثبعانکم الرجس اہل الویت بس یہ آیت نازر سپر سی بات تھی لیکن اس آیت کے نازر ہونے میں واقعہ پیش آیا واقعہ طرح سے پیش آئے گا کہ اللہ کے رسول بیت سیدہ میں تشریف لائے اور بیت سیدہ میں تشریف لانے کے بعد فرمایا کہ بیٹی سلام سلام کی بات جو ہے بیٹی مجھے جو ہے وہ زعف محسوس ہو رہا ہے کمزوری محسوس ہو رہی تو آپ مجھے جو چادر اڑھا دیں بی بی کے گھر میں چادر ایمانی تھی بی بی نے اچھا دے رہے ایمانی پیٹی مبرکوڑا اللہ کے محسوس اچھا دے رہے کندر چلے گئے اس کے بعد ایک کے بعد ایک افراد آتے رہے مولا حسینہ مشتمل تشریف لائے مولا حسینہ تشریف لائے سرکارہ امیر المومدین تشریف لائے اور آنے کے بعد جو ہے وہ بی بی کو سلام کرتے تھے جواب نہیں تھا تھا پھر بات کرتے تھے ہمیں خوشبو آ رہی ہے اللہ کے رسول کی وجود مقدس کی بی بی فرماتی تھی ہاں میرے بابا میرے آپ کے نانا آیا بچوں سے کہا چادر کے اندر موجود ہے سب آتے ہیں چادر کے اندر جمع ہوتے رہے اور آخر میں جب پیغمبر بھی جب مولا کائنات بھی چلے گئے تو جناب زہرہ نے جو ہے وہ ایک جملہ محسوس کیا کہ میں نہیں اس کے اندر تو فرمایا کہ بابا مجھے اجازت دیتے میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں اللہ کے رسول میں اجازت دے دی فضیلت کا ایک نقطہ میرے ذہن میں آگئے میرے دل چاہتا ہے فضیلت کو سنتے جائیں یا باقام اہل بیت اتھار کا یہ اندر ہے دل چاہتا ہے کہ اپنی اخیدت پیش لی جائے شہزادی نے جملہ استعمال کیا فَلَّبْ مَقْتَ مَلْنَا جَمْئِنَ تَحْتِ الْقِسَانَ عزیزِ قِسَانَ قِلْفَادَا کے ذہن میں ہوں گے ایزانی گرامی ایک بات یاد رکھئے گا ہم جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس کو عربی زمان میں کہا جاتا ہے اجتماع کیا کہا جاتا ہے اجتماع ہم سب جمع ہو گئے اجتماع نکلا ہے جمع ہونے سے ہم سب یہاں پر آ کر جمع ہو گئے تو that is کون اجتماع ہم چاہے پانچ افراد ہوں ہم جمع ہوتے ہیں ہم چاہے پجاز افراد ہوں ہم جمع ہوتے ہیں ہم چاہے پانچ سو افراد ہوں ہم جمع ہوتے ہیں اور اگر جناب علی ایک پزل ہو اگر مثال کے طور پر ایک تصویر اس کے چار ٹکڑے ہوں اور ان چاروں ٹکڑوں کو ملا دیا جائے تو اس کو اجتماع نہیں کہتے اس کو کیا کہتے ہیں مکمل کرنا ایک تصویر تھی اس کے چار حصے تھے ان چاروں ٹکڑوں کو جوڑ دیا تو اس کو اجتماع نہیں کہیں گے اور دوزوان کے اعتبار سے کیا کہیں گے مکمل ہونا آنسان غور تو کریں شہدادی نے جملہ کیا استعمال کیا جب شہدادی چادر کے اندر گئی تو عربی زمان کے اعتبار سے شہدادی فرما سکتی تھی فلمجتمعنا جب ہمارا اجتماع مکمل ہو گیا شہدادی نہیں فرما دی فلمجتمعنا فرما دی فلمجتمعنا ہم جب اندر جا کر مکمل ہو گئے غور فرما رہے ہیں یہ اجتماع نہیں ہو رہا یہ ایک نور کے ٹکڑے تھے جو بکھرے ہوئے تھے کبھی مولا کائنات کی صورت میں حسن علیہ کے صورت میں سید شہدادی کی صورت میں فاطمہ زہرہ کی صورت میں جب یہ پانچ جمع ہوتے تو اجتماع نہیں ہوتا اقتمال ہوا کرتا ہے ایک سلوات پڑھے نا محمد والے فلمجتمعنا جب ہم مکمل ہو گئے اب مکمل ہو گئے تو مجھے نہیں بتا آپ کو کتنا اچھا لگا آپ نے تو نعرہ بھی نہیں لگا ایسے سلوات پڑھ لی لیکن جب ایک سلوات پڑھے محمد والے یہ اللہ کو اتنا پسند آیا جمع ہونا کہ آئیت حقیقت و بعد میں پروردگار نے اہلِ بیت کے فضائل پڑھنا شروع کر دی بی بی بتا رہی ہے کہ فاطمہ زہرہ کون ہے تم سمجھتے ہو کہ فاطمہ زہرہ چادر کی ریچے شلے گی تو اسے کچھ نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے جیسے چادر کے اندر گئی بی بی کی نگاہوں سے سارے پڑھتے ہٹے اور بی بی نے زمین پہ رہتے ہوئے عرش کے بارے میں خبر دینا شروع کی ادھر ہم جمع ہوئے ادھر پروردگار نے فضائل پڑھنا شروع کی اور شہدادی بتا رہی ہے جو دیکھ رہی ہے وہ بتا رہی ہے یعنی یہ بتا رہی ہے کہ فاطمہ زہرہ ہے کیا اور فاطمہ زہرہ کی نگاہیں کہاں تک ہیں جیسے جمع ہوئے پروردگار نے فضائل پڑھنا شروع کی کیا پڑھنا شروع کی یا ملائکتی ویا سکان سماواتی انی ما خلقت سماواتی ولا ارض مدحیہ ولا کمر منیرہ ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بہر یجری ولا فلک یسری اللہ فی محبت ہاولائی الخمسة اللہ ہم تحت الکسا ایسا نے کرامی بہت دوقات اصلا لگتا ہے کیا جذباتی ہو جاتے ہیں اہلِ بیعتِ اتھار کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ہاں لیکن یعنی ایسا نہیں ہے میرے سامنے مجھے اندازہ آسانے پڑھے لے کے لوگ بیٹھے ہوئے اور اب ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں اس کے اندری باتیں کرنا سمجھنا سمجھانا پڑا آسان ہے مجھے مانداری سے بتائیے میں چھوٹی سے جیپل دے رہا ہوں سپوز سپوز اگر آپ جناب اہلی ایک بلین ڈالر کے مالک ہے مثال کے طور پر اور آپ کی جیک سے ایک ڈالر کا نوٹ گر جائے سنگل اس کیا حیثیت ہے ایک بلین کے سامنے کوئی حیثیت ہے ایک ڈالر کی کوئی حیثیت ہے واقعا کچھ حیثیت نہیں ہے آپ حسین کے ایک بلین کے سامنے ایک ایک نوٹ کی کیا حیثیت کوئی حیثیت نہیں ہے مجھے مانداری سے بتائیے آپ نے سوشل میڈیا پر مثال کے طور پر دوسرے مقامات پر والی ویڈیوز دیکھیں گے نہیں دیکھیں جہاں پر آپ جناب اہلی ایک کیمرے رکھتے ہیں کسی مثال کے طور پر گھر کے اوپر پھر اس کے جناب اہلی زم آؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں آپ جب زم آؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو جناب اہلی جو گھر نظر آرہا تھا پورا محلہ نظر آنے لگتا ہے پھر محلہ سے جناب اہلی شہر نظر آنے لگتا ہے پھر شہر سے جو ہے ملک نظر آنے لگتا ہے پھر ملک سے جناب اہلی جو ہے وہ گلوب نظر آنے لگتا ہے زمین نظر آنے لگتی ہے اور آپ کے تصاف یہ عرض ہو گئی پوری پھر جناب اہلی مزید زومین ہوتا ہے تو آپ پیشے جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ پر سن نظر آتا ہے بتایا جاتے ہیں کہ دیکھو اس سورج کے مقابلے میں تمہاری دنیا کی حصیت کتنی ہیں بات ختم ہو جاتی ہے آپ پر آگے نہیں ختم ہوتی مزید جاتی ہے بات آگے پھر کہ دیکھو ہم اتنا آگے چلے گئے کہ زمین ایک ڈاٹ کے برابر رہ گئی پھر مزید بات آگے بڑھتی ہے تو سورج چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے پھر سورج ڈاٹ کے برابر رہ جاتا ہے پھر وہ ملکی وے کی بات آتی ہے اور گیلیکسز کی بات آتی ہے بتا نہیں کہاں کہاں تک آپ جاتے ہیں 400 بطن جو ہے وہ بتا نہیں لائٹ مائنز اور لائٹ یئرز 500 لائٹ یئرز اور 600 لائٹ یئرز الٹیمیٹلی آپ کو جنابے لیسے گیلیکسز نظر آتی ہوتی ہے وہ زمین آپ کو ایک نقطہ بھی نظر نہیں آتا ایک سیکنڈ کے لیے اس پوری گیلیکسی کے مالک بند کر سوچیں کہ وہ زمین جو ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے ہے تو کیا فرق پڑتا ہے نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اس مالک کے لیے آپ نہ غور کریں اس پلینٹ ارتھ کی ایسیت کیا ہے میرے لوگوں چھوڑیں یہ پلینٹ ارتھ بھی اگر ہم یونیورسلیس کو دیکھنے کی کوشش کریں it's nothing more than a dot وہ جو کائنات کا مالک ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ dot exist بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس کا وجود بھی ہے کہ نہیں ہے لہٰذا پروردگار اس زمین کی بات نہیں کر رہا کبھی پروردگار کے مزاج کو پروردگار کے انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں إِنِّ مَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيَا وَلَا أَرْضَ مَدْهِيَا وَلَا قَمَرَ مُنِیرَا وَلَا شَمْسَ مُدِيَا وَلَا فَلَكَيَّدُور وَلَا بَحْرَيَّجْرِ وَلَا فَلْكَيَّسْرِ إِلَّا فِي مُحَبَّتِهَا اَلَا الْخَمْسَا میں نے جو بنایا ہے ان کی محبت میں بنایا ہے تم ہوتے گو مجھے سمجھانے والے کہ مجھے کس کے لئے بنانا اور کس کے لئے نہیں بنانا کیوں بنانا اور کیوں نہیں بنانا میں ساری کائنات حسین ابن علی پر قربان کرتا تم ہوتے گو مجھے اختیارات پر پاوندی لگانے والے اِلَا الْخَمْسَرَا اَلَا الْخَمْسَرَا اجزائر اگرامی ہوتی دنیا کے اثر لگیا میں ہمیں پتہ ہی نہیں رکھتے ہیں کائنات رکھتی ہے حسین ابن علی کے لئے خدا کی قسم یہ عشق ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مجھے مندارے سے بتائی امام حسین کی شہادت کے بعد سارے مسائل جنابِ آدم کیوں رہے ہو جنابِ آدم نے کیوں کیلئے فرمایا عجیب بات ہے صدیہ خزر کی جنابِ آدم کی دعا قبول نہیں ہو رہے جبریز سے جاتا ہے جبریز سے مجھے بتاؤ میں کیا کروں میری دعا قبول ہو جائے خدا میری تعبیٰ قبول کر لے جبریز نے کہا اچھا دعا کریں جنابِ آدم نے کہا جنابِ آدم نے کہنا شروع کیا گلے میں پھندہ لگا بے اختیار آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اپنی دعا قبول گئے جبریز حسین ہے کون کون کیا سمجھتے ہیں حسین رنے لی کو کیا سمجھتے ہیں حسین رنے لی کو عشق خدا کی قسم کچھ نہیں اس کے لئے جبریز سے کسا ہے کہاں پہنچانا تک کہاں پہنچ گئے اچھا سمجھتے ہیں مکمل ہو گئی پیغم اللہ نے فضائل پڑھ دی ہے اہلِ بیعتِ اتحار کے جنابِ جبریل نے سوال پوچھا عجیب ہے پتہ نہیں ہم یہ بات ہے عشق ہے تو عشق ہے چکتی کسی طرح سے اب آپ بھی سنو گئے منہ میرے خیال تھا میں جلدی آدھے جانے میں واقع ختم کر دوں گا اس لئے کہ مجھے دل چاندہ کے حرم میں وہ گزارے ہیں آپ بھی ہم بھی لیکن پڑھنے دیں مجھے اللہ نے فضائل پڑھے جنابِ جبریل نے سوال پوچھ لیا یارب میں بمنتہ تلکسہ یہ ہے کون جنگی لیتے بڑے فضائل پڑھے جا رہے ہیں مجھے ماں تائر سے بتائی جبریل نہیں جانتے تھے اچھا علیمانِ مختلف ہیں ادھی کی حریکہ اپنا ایک ظرف ہے حریکہ اپنا ایک فہم ہے ہم نے اسازہ کے پاس زانو تیل کی ہیں کچھ ہماری سمجھ میں آیا وہ بھی ہم بتا دیتے لیکن اگر ہم بتا دے واقعا ہماری سب کی سوچ لیمٹ ہے لیمٹیڈ ہے اہلِ بیعتِ اتحار کی فضائل ان لیمٹیڈ ہیں ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے اپنی چین پر جانتے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں علماء نے ہم مزہد طلاب نے مختلف مفقرین نے مختلف انداز سن دینے کی کوشش کی کہ اللہ نے یہ کیوں کہا ہم فاطمتو و ابوہا پھر پیغمت کا نام آنا چاہیے تھا کہ محمد ہے ان کی بیٹی ہیں ان کے داماد ہیں ان کے نوازیں ایسا بھی ہو سکتا تھا مولا کائنات کا نام آ جاتا یہ فاطمتو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا یہ کیوں کہا گیا یہ میری سیمیں خیال ہے ایسا جو سے پوچھا ہم نے قائد کی کہا یہ بیٹا کہا جا سکتا ہے لہذا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ اس وقت جو بات ہو رہی تھی وہ کسی چیز کی بات نہیں ہو رہی تھی نہ وہ نبوہ کی بات ہو رہی تھی نہ وہ امامت کی بات ہو رہی تھی نہ وہ جنت و جہنم کی کسی چیز کی بات نہیں ہو رہی تھی اس وقت جو بات ہو رہی تھی وہ خالصتاً تحارت کی بات ہو رہی تھی اگر نبوہ کی بات ہوتی تو پیغمبر کو مرکز بنایا جاتا اگر ولایت کی بات ہوتی علی بن بیتالی کو مرکز بنایا جاتا بات تحارت کی تھی اور یاد اپنا تحارتوں کا مرکز فاطمہ زہرہ کے ساتھ کی سوا کوئی نہیں ہے ورنہ پیغمبر کو جبرئیم علماء نے کہا ہے ناقی صاحب بات کی ہے کہ فاطمہ زہرہ کو عرشت زیادہ جانا جاتا تھا ایسا نہیں ہے پیغمبر کو عرشت زیادہ جانا جاتا تھا پیغمبر اکرم میراشی مزنیوں پر جا کر آئے تھے سب کچھ کر کے آئے تھے مقام کا بات جاننے کی نہیں ہے بات یہ کہ اس لئے بات ہو رہی ہے تحارت کی تحارت کی بات ہو رہی ہے تو مرکز تحارت سے تحارت کروایا جائے گا یہ فاطمہ ہے فاطمہ کے بابا ہے فاطمہ کے شوہر ہے فاطمہ کے بیٹے ہیں یاد اکھنا دنیا میں جتنی تحارت ہے ان کا مرکز فاطمہ زہرہ کے ساتھ ہے اچھا بات آگے بڑی جناب جبیل میں تشریف لے کر آگئے آیت پر سنا دی پیس عمر کیوں ساری دعائیں پہ آگئے ہیں اللہمہ انہا اللہ حلو بیٹی و خاصتی میں سب آگے پڑھنا چاہا ہوں جب سارے کے سارے معاملات مکمل ہو گئے سارا واقعہ مکمل ہو گئے اب بولا کائنات دیکھ سوال کچھا بسیفت لانا چاہا تھا بولا کائنات دیکھ سوال کچھا اللہ کے رسول سے یا رسول اللہ اخبرنے مال جلوسنا حاظا تحت القسائے من الفضل انداللہ اہوی بخدا اے اللہ کے رسول ذرا اتنا فرمائیے کہ یہ جو ہم جمع ہوئے اس چادر کے نیچے یہ جو واقعہ پیش آئے ہیں جو آئے تتخیر نازل ہوئے اس واقعہ کی فضیبت کیا ہے مال جلوس نحاض تحت القساء اس چادر کی کیا ہمارا جمع ہونا اس کی فضیبت کیا ہے من الفضل انداللہ اللہ کے نزدیک کیا فضیبت ہے اعظم اگرامی پیخمر کرنے اس سوال کے جواب میں جبلہ ارشاد فرمایا سوال کرنے والا ہے علیم نے بھی طالب جواب دینے والا ہے پیغمبر اکرم مجھے مندارے سے بتائی ایک قسم کھانے کے ضرور کیا دیا دو قسمیں کہیں پیغمبر اکرم نے اور جواب میں مولا کائنات میں بھی تقریباً دو قسمیں کہیں یہ ایک قسم کہیں پیغمبر نے جواب میں فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیہ اس رات قسم جس نے مجھے مبوس میں نبوت کیا وستفانی بررسالت نجیہ اس ذات کا قسم جس نے مجھے مصطفیٰ بنایا قسم کھانے کے بات کر رہے ہیں یعنی دنیا میں پیغمبر کو معلوم تھا ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو شک کریں گے اس لئے کہ نہ بولنے والے کو شک تھا نہ وہاں پر سننے والے کو شک تھا والذی بعثنی بالحق نبیہ مصطفانی بررسالت نجیہ ما ذکر خبرونہذا فی محفل من محفل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا بمحبینا یہ روایت جہاں بھی پڑی جائے گے اگر وہاں پر ہمارے کچھ شیعہ بیٹھے ہوں گے اور کچھ محب بیٹھے ہوں گے تو یہ نہیں پڑی جائے گے مگر اس کے تین 날ہائی سامنے ہوں گے چاں DR سامنے ہوں گے إِلَّا وَنَظْرَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةً وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَاءً يَتَفَرَقُتْ إِلَّا وَنَظْرَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةً وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَاءً يَتَفَرَقُتْ جہاں بھی یہ حدیث دورائی جائے گی جہاں پر بھی یہ چصوہ پڑھا جائے گا جہاں پر بھی یہ داستان چنائی جائے گی جہاں پر یہ واقعہ پڑھا جائے گا اس کو آپ انگریزی نے سٹوری کہیں اردو میں واقعہ کہیں فارسی میں داستان کہیں ارمی میں حدیث کہیں بات ایک ہی ہے انگریزی نے آپ کہہ لے سب سٹوری آف تا پتہ ہی آپ چادر پر کیا گئے گے شیٹ آپ کہیں اسٹوری دشید حدیث کا ترجمہ یہ ہے چادر کی کہانی داستان چادر کچھ بھی کہیں جہاں ہی داستانی کہانی اسٹوری سنائے جائے گی پیخم پر فرماتے ہیں تین نتائل نتائل کیائیں گے پہلا نتجہ یہ ہوگا نظرت علیہم الرحمہ جہاں ہی پڑھا جائے گا وہاں رحمت ناظر ہونا شروع ہو جائے گی لوگ کہتے ہیں فائدہ کیا ہے بابا حسن پڑھ تو سمجھ میں بھی نہ آئے رحمت ناظر ہونا شروع ہو جائے اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے اس سے بڑھ کر تمہیں اور کیا فائدہ چاہیے وَحَفَّقْ بِحِمُ الْمَلَائِقَةَ جہاں پر اندر خیل پڑھ جائے گی وہاں ملائکہ ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے رحمت ناظر ہوگی حَفَّقْ بِحِمُ الْمَلَائِقَةَ ملائکہ ان کو اپنے گھیرے میں لیں گے وَسْتَغْفَرَدْ لَهُمْ اِلَا اَيْتَفَرْرَقُ اور یہ ملائکہ اس وقت تک استغفار کرتے رہیں گے جب تک یہ اٹھ کر ڈسپرس نہیں ہو جاتے متفرد نہیں ہو جاتے ہم نے اپنے گھروں کو نہیں چلے جاتے یعنی ہم نے تو پاترانیٹ کی تیزی کیسا پڑھ دی اس کے بعد ہم نے کھانے میں پینے میں باتیں کرنے میں گفشک کرنے میں وغیرہ جو بھی کرنے میں ہم اپنا کام کر رہے ہیں ملائکہ نوکری پہ لگے ہوئے ہیں اِلَا اَيْتَفَرْرَقُ جب تک کھی کھڑے نہیں ہو جائیں گے ڈسپرس نہیں ہو جائیں گے ملائکہ ان کے لئے استغفار کرتے رہیں گے مجھے منداری سے بتائی ہے مولائکہ ہینا تو سمجھ دار تھے نہیں چلے میں آپ سمجھ دار نہیں تو مولائکہ ہینا تو کہنا شاید ہے کہ اللہ کے رسول جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ تیزی کیسا رسم بن جائے گی کیا بات وہاں فرمارین یا رسول اللہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رسل مجھد گے اور واقع بنی مجھے بتائیے تاریخ اسلام میں اہل بیعت اتار کی فصیلت کی کتنے واقعات ہیں غدیر کا واقعہ فصیلت ہے کے نئے ہیں مباحلہ کا واقعہ فصیلت ہے کے نئے ہیں خیبر کی داعستان فصیلت ہے کے نئے ہیں احد کا میدان فصیلت ہے کے نئے ہیں عجرہ کھراک فصیلت ہے کے نئے ہیں دعوت از الاشیرہ فصیلت ہے کے نہیں ہے شہزادی کی شادی فصیلت ہے کے نہیں ہے عیمہ تاہرین کی بلادتیں فصیلت ہے کے نہیں ہے کعبہ کا پھٹنا فصیلت ہے کے نہیں ہے ساری فصیلتیں کیا ہر مجلس میں ساری فصیلتیں سنائی جاتی ہیں بڑے سے بڑے خدیر لے کر آجائے کوئی خدیر پڑھ رہا ہوگا تو خیبر نہیں پڑھے گا خیبر پڑھ رہا ہوگا تو احد کا موقع نہیں پلے گا وہ حبت بات کرے گا تو موائلہ نہیں پڑھ سکے گا موائلہ پڑھے گا تو خندق نہیں پڑھ سکے گا خندق پڑھنا چاہے گا تو شبہ حجرت نہیں پڑھ سکے گا یہ ہوتا ہے لیکن کچھ پڑھا جائے کچھ پڑھا جائے خوشی ہو کے غم ہو حدیث کی ساتھ بنی کی نہیں بنی اب حدیث کی ساتھ نہ غم سے مخصوص رہی نہ خوشی سے مخصوص رہی نہ آشورہ سے مخصوص رہی نہ عربہین سے مخصوص رہی نہ شب قدر سے مخصوص رہی نہ عید سے مخصوص رہی کوئی سا بھی اوکیشن ہو بچے کی بردوں تب بھی ہمارے عزیزہ پڑھی جاتی ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے لالچ ہی ایسا دیا ہے تو ذنگر آپ بھی اگر میں لالچی ہوں تو اس میں قضور کس کا ہے اکمالوں میں میں بہت دزدین کو اگر ارز کر رہا ہوں میں ست دردر کی دے گا اگر میں لالچی ہوں تو مجھے لالچی بنانے والی ذات پیغمبر اکرم کی ذات اگر کچھ کہنا ہے تو مجھے مکہ ہو جا کر وہاں پر اعتراض کرو یا رسول اللہ آپ نے ایسا کام کیا کہ ساری ہوں بندے پر شہیو لالچی بن کر خوشی اور غم کا موقع حدد کے ساتھ کے دزکرہ کر رہی ہے اللہ کے رسول شاہر جواب دے گی کہ میں چاہتا ہی یہی تھا اس لیے کہ جیسے اللہ کے رسول نے جواب مکمل کیا میں تو کیا بولوں گا آپ تو کیا بولیں گے ایسا اللہ کے رسول ہم خدا اچھا مولا کہنا بھی قسم کھا کے بات کریں واللہی خدا کی قسم فسنا وسعیدنا اے اللہ کے رسول ہم کامیاب ہوگئے کون کامیاب ہوگی تو پٹے تک بیٹے ہوئے فسنا وسعیدنا اے اللہ کے رسول مولا کہنا تو فرماتے ہیں ہم کامیاب ہوگئے ہم دنیا میں سعادت مند ہوگئے وَقَذَلِكَ شِعَتُنَا فَاظُوا وَسَعِدُوا نہ فقط ہم کامیاب ہو گئے ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے ہمارے شیعہ بھی سعادت بند ہو گئے فِد دنیا وَلْآخِرَ وَرْبِ الْكَابَةِ پھر قسم کھا رہے ہیں اور دنیا میں بھی کامیاب ہوئے آخرت میں بھی کامیاب ہوئے ربِ کابا کی قسم کامیاب ہوگا ازان اگرامی یہ رسم اگر بنی ہے تو اہلِ بیت نے بنائی ہے اگر برا لگتا ہے تو اہلِ بیت بنائی ہے وہ انہیں اس رسم کو زندہ رہ رہے تھے ایسے نہیں کہا ہم نے میں بڑا نظریکوں کے بات کر رہا ہوں اور کسی کے ذہنے کیوں سوال ہے تو میں بیٹھا ہوں تو کہیں گے ایسے بھی کہیں نہیں جاتی دسکس کرنے کو تیار ہے اور ہلتھی دسکشنز آر آلویز ویلکم اہلِ بیتِ اتھار نے رسمِ عزا کو زندہ کیا ہے کائنات میں ایمہِ تاہرین سے بڑھ کر بہدر کوئی ہو ہی نہیں سکتا یہ ہمارا عقیدے کا بھی حصہ ہے اور اگر کسی کا عقیدہ نہیں تو اس لحقِ رب نے عقیدے کی مولا حسین سے بڑھ کر کوئی شجاہ نہیں ہو سکتا مولا حسین سے بڑھ کر کوئی شجاہ نہیں ہو سکتا مولا کائنات سے بڑھ کر کوئی شجاہ نہیں ہو سکتا شجاہ پہ کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ایک سٹھ ہجری کی دس محرم سے لے کر زمانے کے امام تک جتنے بھی معصومین گزرے ہیں انہوں نے مولا حسین کی شجاہت کا تذکرہ کتنی مرتبہ کیا بہت ذمہ دائلی بسا درست کر رہا ہوں بہت ہی حساس ملائل پر بات کر رہا ہوں اور مظلومیت کا تذکرہ کتنی مرتبہ کیا خدا نخواستہ میں نہیں کہنا چاہنا مولا حسین شجاہ نہیں ہے حسین کی شجاہت کے لئے اتنا ہی کافی ہے بجھے جملہ کہہ رہے تھے ایزا نگرامی آپ یہ بات کو سمجھیں گے خاص طور پر جو ذرا بھی سندسیدہ افراد ہیں جنہوں نے ایک بھی جنازہ اٹھایا ایک بھی جنازہ اٹھاتے ہیں انسان اس کے ہاتھ پاروں میں جان نہیں ہوتی اس کے بعد جس انسان نے اکتر جنازے اٹھائے ہونا اس کا تلوار اٹھا لینا ہی بڑی بات ہے جو اس نے اباس کا جنازہ اٹھایا اس کے ہر میں اتنی حمد کیسے آئے کہ ہاتھ بھی تلوار پڑھ رہے ہیں جس نے اکبر کے کلیجے سے برشی کا بھل نکالا اس کے لئے آسان نہیں ہے تلوار اٹھا مولا حسید کے شجاعت کے لئے کافی ہے کہ اکتر جنازے اٹھانے کے بعد میرا بالا جو جناب سوار ہوا نے حجب حملہ کیا ہے فوج اشکیہ سے الامان الامان کی صدای بلند ہوئی ہیں پروردگار نے درمیان زمین و آسمان صدا گنجی ہے اس کے لئے آسان نہیں ہے اس نے بیلنگ میں شجاعت لیکن کسیدہ جو پڑھا ہے لیکن کسیدہ جو پڑھا ہے لیکن کسیدہ جو پڑھا صرف ایک چیز کا مولا سیدہ سجاد دنی کا میرا بابا مظلوم مارا دیا بیمی سکینہ کی آز بھی میرا بابا پیاسا مارا دیا جنب زینب کا نوحہ بھی میرا بھائی مظلوم مارا دیا سیدہ سجاد کو دیکھیں والے بابا سادق کو دیکھیں امام حسین کے حرم سے ابن شبیب سے امام حسین فرماتے ہیں اے شبیب تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام کربلا والوں کی فیرس پر لکھا جائے میرے بابا کی میرے جنب کی مظلومیت پر گریا کرو آسو باہو ان پر کچھ نہیں کہا میرے مولا نے اس کے دعویٰ زمانے کے منزارت ناہیہ میں کیا فرماتے ہیں اسلام علیکہ ایوہ الخط اسلام علیک خط طریق ان رخصاروں پر سلام جو کربلا کی خاک آدھ سے آل ہوتا ہوتا تھا اس ریش مبارک پر سلام جو اپنے خون سے رنگے ہوئے تھے مظلومیت بتائیے اہلی بیت اتھار نے خدا رہے اس مظلومیت کو جندہ کرے جو کیا اہلی بیت اتھار نے وہ کرے آج چھوڑی بیوی کا فزکر بہت زیادہ ہوا میں نے دل چارہ میں چھوڑی بیوی کے وسائد پڑھو اور اس بوا کے ساتھ جو سمائے بھائی نہیں پڑی میرے خیال میں بجا چکے ہیں جو بھائے پڑھا تک کلام خدا رہا ہمارے ہر زاکر اہلی بیت کی زمان میں تاثیر دے سلامتا بیٹھے اور افراد بیٹھے ماجد بیٹھے اب حقین یعنی ایک ایک زاکر ہمارے سر کا تاج ہے اس لیے کہ اہلی بیت یہاں تاہر نے پسند کیا ہے اس خاص انداز کا پسند کیا ہے ایک حدیث سنا دعا پر چھوڑی امام کی کتابوں میں ہیں میرے پاس ریفنسز اے بہر الانوار کے ایک شخص آیا ہم نے گاؤں دیہات سے اٹھ کر آیا وہ مسائر پڑھا کرتا تھا اسی طرح نوہ آخان تھا زاکرہ تھا جو اس دور کے عربی زمان میں ہوتے ہیں زاکرہ امام نے کہا میں نے سنائے کہ تو مسائر پڑھتا ہے میرے جد کے زاکر نہیں کرتا ہے ایک انہوں نے کہا ہاں مولا اچھا وہ زمانے میں زاکرہ صرف اور صرف نوہ اور اشعار کی صورت میں ہوتی تھی اس طرح سے نہیں ہوتی تھی نصر میں نہیں ہوتی جو خدابت کرتے وہ نہیں ہوتا صرف اشعار پڑھے جاتی تھی اشعار رائز کے عرب زبانہ کہلے لگا ہاں مولا میں اسائر پڑھتا ہوں امام نے فرمایا کہ اچھا ایک کام کر میں بیٹھا ہوں تو پر میں اسائر پڑھا میرے بابا کی میرے جد اچھا وہ پہلی مرتبہ امام کے سامنے حاضر ہوا اس نے جو ہرپو پڑھے عدد سے اشعار پڑھنا شروع کی ہے جب اشعار دو تیک اشعار پڑھ دی امام نے کہا کہ تم جب اپنے پاس پڑھتے ہو گاؤں میں اپنے حرافوں میں اس طرح سے پڑھو کام والا مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا امام نے فرمایا کہ نہیں میں کہا اسی طرح سے پڑھو وہ کہتا ہے میں نے اسی انداز سے اپنے آپ کو فرض کیا کہ میں گاؤں میں بیٹھا ہوں میں نے اس انداز سے لہے میں مسائی پڑھنا شروع کی میرے مولا چھٹے امام کی چیزیں بلند ہوئیں پردے کے پیچھے سے مصور آئے اس سرکت آج ہے ہمارے یزداری پرسداری خدا ان کو سلامت رکھیں ہاں کوئی ایسی بات نہ کریں کبھی جو اعلیٰ بیت کی شان میں گستاخی ہوئی ہے وہ اپنے اٹھی ہوتی کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے بی بی کی سرکار کے مسائی پڑھیں گے میں نے دل چاہے بی بی کے مسائی پڑھو جلی پتا میں کتنا پڑھتا ہوں گا میں بہت زیادہ مسائی پڑھنے کا عادی نہیں ہوں جو میرے ساتھ سنتے رہتے ہیں میں جانتے ہیں لیکن میرا لیا کربلا ہے دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سکون سے پرسداری ہوئی کربلا کی طرف جب یہ کاروان آ رہا تھا ابھی تو کربلا بپا نہیں ہوئی تھی مکہ سے چلا تھا یہ کاروان تو راستے میں ایک وقت آئی تھا جو جناب مسلم کی شہادت کی خبر مولا حسین کو پہنچ گئی ایک واقعہ ہے جس کو لنک کیا جاتا ہے جناب سکینہ کے ساتھ مولا حسین سرکار نے جناب مسلم کی بچے کو بلایا سگے مامو ہیں جناب امام حسین جناب مسلم کی بیٹی کے جناب مسلم کے جو اہلیاں ہیں مولا حسین کی سگی بہن ہے بیٹی کو بلایا بلائے آجی کو بلائے اپنے پاس بلائے اچھا مولا حسین کا ایک عداستہ بچوں سے بڑا زبدست پیار کیا کرتے تھے بہت شفقت کرتے تھے اہل بیتہ تھا بیسے ہر ایک کا ایک خواب ہے فضیلت کے بچوں سے بہت تیار کرتے تھے بلائے اپنی بچے کو پیار کیا ماں بولی کی بات تھی پیار کرنا لیکن پیار کرتے تھے ایک مرتبہ میرے مولا کو خیال آیا فضا کو بلائے فضا ذرا نئے گوشوارے لکھا رہا ہوں میرے پاس جناب فضا گوشوارے لکھا رہا ہی مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے مسلم کی بچی کے کانوں سے پرانے گوشوارے اتارے نئے گوشوارے لکھائے میں نے پڑھ دیا مسلم کی بچی سمجھدار تھی بڑی تھی ایک مرتبہ خبرہ کی کہتی مولا حسین مامو حسین آج آپ مجھے اس طرح سے پیار کر رہے ہیں جس طرح یتیموں سے پیار کیا ہے میں جتنا پڑھ سمجھدار درگلت کی گئے گا میں زیادہ نہ پڑھ پاک گا لیکن پولا حسین کی بارگاہ میں سکینہ کا پرسہ بڑا عجیب پرسہ ہے پولا حسین کی بارگاہ میں سکینہ کا پرسہ بڑا عجیب پرسہ ہے تڑھ دیتی مامو آپ اسے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے میں نے سنیا مامو حسین کہ مولا حسین اس منزل پر پہنچ کے برداشت نہ کر سکے بے خیار آنکھوں سے آسی جال ہوئے بچی کو گلے سے لگائے اور تڑپ کر اتنا کہا بچی اگر تیرا بابا نہ رہا تو کیا ہوا آج سے حسین کو اپنا بابا سمجھدار سکینہ نہیں مندر دیکھا بچی جو دیکھتے ہیں کوئی یاد میں جاتا ہے سکینہ سمجھی کہ اگر کسی کا بابا مر جائے تو اسی یتیم کہا جاتا ہے اور جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ اور کیا جائے کہ نہ کیا جائے اتنا ضرور کیا جاتا ہے اس کے کانوں سے قرآنیں بندے اتارے جاتے ہیں نئے بندے پہنا دی جاتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ سکینہ آئیے مصرم کی یتیم بس میں نے مصرم کو قبل کی شاہد کا زندان تھا ایزار اکرامی یہ آپ پہ جو ریفن دے رہا ہوں کتاب کے رفن سے بات کر رہا ہوں مصرم نے پڑھ رہا ہوں جب شاہد کے زندان میں وقت آیا کہ وہ آخری جاتی بھی شہداد سکینہ کی اچھ اللہ دعا کریں شہداد سکینہ کے دروان پہ جائیں وہاں جا کر مصرم کو دوبارہ پڑھیں مصرم کو دوبارہ سنیں وہاں جا کر دوبارہ اور آباسی خطمت میں سکینہ کا قرصہ جنابی سکینہ کے دربار سے شام سے چھلا پیش کریں جب بابا وہ خواب پہ دیکھا بے اختیار رہا ہوں کھولیں گے دیئے کہ آواز بلد دوئی یعنی کے کانوں میں شور گیا کیا بات ہے کسی نے کہا کہ بچھی نے باب کو یاد کرنا شروع کیا ہے اور شام کے زندان میں رات کے اندھیرے میں بابا کا سر سکینہ کے پاس آئے اتنا درد تھا سکینہ کے گل میں جیسے شام کے زندان میں بابا کا سر آیا ہے سکینہ کی گود کے اندر اتشت کے اندر آیا پتہ نہیں کیا تھا سکینہ نے جب پردے کو ہٹایا اور ایک مرتبہ دیکھا کہ بابا کا سر آیا ہے بابا کے سر کو گود پہ لیا اب سکینہ کے مسائل خدا کی قسم عجیب ہے پر آخر جملائز کرنا ہو جیسے بابا کے سر تین مسائل پڑھے سکینہ اور تینہ مسائل پر ہمارے جان کو مات پہلے مسئلہ جو بڑی شہزادی نے وہ کیا پڑھی بابا کے سر کو دیکھا ایک تیار بکار کر کہا بابا وہ ظالم کون سبخہ جس نے آپ کی ریش کو آپ کی خود سے رنگیت کریا پہلے مسائل پڑھے سکینہ نے لگا پڑا بابا آپ پر ایسا زندگیت کس نے دھائیا آپ کے گردر پر خدر کس نے چلائیا آپ کی ریش کو خود سے رنگیت کس نے کیا بابا آپ کے داتوں کو زخمی کس نے کیا بابا آپ کے سر پڑھے ہو کس کا ہے بابا کے مسائل پڑھتے پڑھتے دوسرا مسائل کو سکینہ نے پڑھا سر اٹھا زیرک کا سر نظر آیا رو کر کہنے لگے بابا میں آپ کو کیا بتاؤں پوپی کے سر سے رہا چھیل لی گئے بابا باج رو کرانا لگا بابا آپ وہ پوپی میں مغنو چاہتر کے بازار اور دربانوں میں پھر آئی گئے بابا یہ دوسرا مسائل کو قبل کیا تویسنا اور آخر مسائل جو بی بی نے پڑھا وہ اپنا پڑھا لیکن خدا دعا ہے میرے کتاب میں نے کھاوہ دیکھا ہے موسیقی 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 غم محمد و آل محمد کے سبات کو یہ غم ہمارے زندگی میں شامل نہ فرما ہمارے ناسوں کو رمال حضرت زہرہ میں جگہ دائیت فرما پالے والے جس نے جس دعا کی نکتماس دعا کہا ان کی تمام دعاوں کو بیبارگاہ میں قبول فرما ان کا نام ہمارا نام ہر سال کے ظاہری میں ہر سال کے حاجیوں میں ہر سال کے عمرہ کرنے والوں میں شامل فرما معبود جو بیمار ہے جن کے لئے بار بار دعای صحت کے انتماع سے عزیزوں میں سے کئے لوگوں نے کہا ہے اپنے عزیزوں کے لئے کہا پالنے والے وہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم کربلا کے میدان میں ہیں کربلا کی سرزمین پر ہم دعا کریں گے مولا حسین کے صدقے میں مولا عباس کے صدقے میں پروردگار دعاوں کو قبول کرے گا یقینا ہماری کوئی عزت ہونا ہوتا ہے اہل بیعت اتھار کی بارگاہ کی عزت ہے ان فضاؤں کی عزت ہے اس مٹی کی عزت ہے اس خاکی شفاقی عزت کے دعا کریں پالنے والے بیماری کربلا کے صدقے میں حسین کی سکینہ کی صدقے میں تمام بیماروں کو جدد شفاق عاجلہ و کاملہ انعیت فرما معبود ہم سب کے رسکے حلال و تیر میں کسرت و برکت و غصت انعیت فرما ہم میں سے جو مقروض ہیں بالخصوص جو مورد نظر اپنی قرضوں کو غیب سے ادا فرما جو بے اولاد ہیں جو مورد نظر ہیں تڑپ رہے اولاد کی چاہت میں حسین کی سکینہ کا واسطہ کربلا کے بہت بادشاہ جنابی علی ازدر شہزاد اباب الحوائش کا واسطہ پالے والے وہ سب کو اولاد اس والحہ سے سر فراز فرما جو صاحب اولاد اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیر جنایت فرما پالے والے محمد و آل محمد کا واسطہ جب تک زندہ رہے حسین حسین کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما فرش اعضاء پچھانے والوں میں فرش اعضاء پر آنے والوں میں فرش اعضاء کی حفاظت کرنے کے لئے فرش اعضاء پر آنے والوں کا خیال رہنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما معبود محمد و آل محمد کا واسطہ اہلِ بیتِ اتھار کی مودت آن با آن ہمارے دلوں میں اضافہ فرما دشمنان اہلِ بیت کی نفرت آن با آن ہمارے دلوں میں اضافہ فرما معبود محمد و عالم حمد کا واسطہ جیسا اہلِ بیتِ اتھار ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے کردار کی بلندی دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے کردار میں پختہ کی دیکھنا چاہتے ہیں ویسا پختہ کردار اپنانے کی بننے کی ہم سب کو توفیق ہی نایت فرما معبود محمد و آل محمد کا واسطہ نیام جہاں جہاں لبیت ی Krisحنماننے والے موجود ہیں جہاں جہاں فرش عذاب چھائے جہاں جہاں عذادار ہیں ہر عذادار کی ہر فرش عذاب کی حفاظت فرما معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے برہومین کی گناہ عین قبیرہ و صنیرہ کی مغفرت فرما معبود محمد و آل محمد کا واسطہ قلب ناظمین ایمام زبانہ کم سے نازلی و خشنود فرما امار ان گناہ گارہ کنگمالہ کے دیدار سے منور فرما اپنی آخری حجت امامِ اسرب الزمان کے ظہر میں تاجیر فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیل علی ماتنہ حسین یا حسین